فاضل سے ایک واقعہ یاد آیا کہ عمال کرتے ہیں ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں اتنی تلاوت کی ہے اتنے روزے رکھے ہیں اتنی نمازیں پڑھی ہیں اتنی بار کے ظاہر ہیں ہم اتنے حج ہم نے کیے ہیں ہم نماز بڑے ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ایک آدمی تھا خواب میں دیکھتا ہے میدان محشر لگا ہوا ہے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی چلا گیا روکا گیا کیوں جا رہا ہے جنت کی طرف کہا کہ نیک عمال کیے ہیں نمازیں پڑھی ہیں واجبات کو ادا کیا ہے محرمات سے بچتا رہا ہوں اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے اس لیے جنت میں جا رہا ہوں اللہ کے پاک ملائکہ نے کہا پکڑ کے جاؤ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں اکڑخان تھا کبھی کبھی عبادت متکبر بنا دیتی ہے جیسے علم متکبر بنا دیتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے علم وہی ثمر آور ہے جس کے ساتھ عمل ہوتا ہے جس کے ساتھ توازو ہوتی ہے اور مثال بھی دی گئی ہے کہ جس درخت کے اوپر نکوی سے پھل زیادہ ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی اگر جاننا ہو کہ کتنا علم رکھتا ہے اگر جھک کر توازو سے اچھے انداز سے لوگوں سے ملے تو سمجھ لیجئے یہ اچھا عالم ہے اور اس کے علم کی مقدار بھی زیادہ ہے اگر اکڑ کر چلتا ہے تو علم تو شیطان کے پاس بھی تھا وہ بھی عالم تھا اتنا بڑا عالم تھا کہ خالق کے سامنے دلیلیں دینے لگا میں مٹی سے یہ بنائے آدم اس کو کیوں سجدہ کروں میرا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ افضل ہے افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے کیوں افضل ہے کیونکہ آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو بلند ہوتی ہے اوپر کو جاتی ہے تو آگ بلند ہے میں اس سے پیدا ہوا ہوں تو علم وہی اچھا ہے جس کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو بہرحال کہا گیا اللہ کے فاضل سے جاؤ جنت میں اکڑ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ کے فاضل یعنی اللہ کی مہربانی سے جنت میں جاؤں میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے جو اس نے اوامر کیے تھے ان کو بجا لیا جو نواہی تھی اس سے میں بچتا رہا پھر بھی اللہ کے فاضل سے جنت میں جانا یہ کیا بات ہے آواز توہیدہ یہ متکبر ہے اس کو ہٹا لو واپس پکڑ لیا گیا ایک سہرہ میں چھوڑ دیا گیا سہرہ میں ہے گرمی ہے دھوپ ہے اب اس کو پیاس لگی دائیں بائیں بھاگتا ہے پانی مل جائے سہرہ میں کہا پانی ہو بھاگتا رہا نڈھال ہو کر بیٹھ گیا دیکھا دور ایک آدمی بالٹی میں پانی لے کے بیٹھا ہے چھوٹا سا گلاس رکھا ہوا ہے اپنے پاس اس کے قریب گیا اور کہنے لگا مجھے بھی پانی پلا دو اس نے کہا پانی مفت میں نہیں ملتا ہے پانی کی تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی کہنے لگا یہاں میں قیمت کہاں سے ادا کروں گا کہا گیا تیرے پاس ہے قیمت وہ یہ ہے کہ تُو اپنی پوری زندگی کی نیکیاں اور اعمال آدھے مجھے دے دے ایک گلاس پانی دے دوں گا کہنے لگا یہ سعودہ تو مہنگا ہے میں یہ سعودہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس نے کہا میں نے تمہیں کب مجبور کیا ہے چلے جاؤ پیاس تمہاری ہے مجھے کیا ہے میری کوئی مشکل نہیں ہے بیٹھ گیا پیاس جب نڈھال کرتی ہے تو بندے کو پانی چاہیے چاہے جو بھی خرچ ہو جائے پیاس نے مجبور کیا گیا اس کے پاس وہ تو اپنی مستی میں بیٹھا تھا اس نے سعودہ بیچنا تھا خریدنے والا آئے گا بیچ دے گا گیا سلام کیا سلام کے بعد کہا وہ سعودہ مجھے منظور ہے آ دی زندگی کی عبادات لے لو اور پانی کا گلاس دے دو اس نے کہا پانی اب مہنگا ہو گیا ہے اب تھوڑی قیمت اس کی زیادہ ہو گئی ہے کہنے لگا وہ یار کتنی زیادہ ہوئی ہے کہا گیا اب تمہیں ایک گلاس کے بدلہ میں پوری زندگی کی عبادت مجھے دینا ہوگی تب تجھے گلاس پانی کا ملے گا دیکھا دائیں بھائیں پریشان ہے پیاس سے نڈال ہے کہنے لگا ٹھیک ہے یار اگر ایسے ہی ہے تو پھر لے لو میں دیتا ہوں تمہارے نام ہو گئی ایک گلاس پانی دے دو اس نے گلاس میں پانی ڈالا اس کے ہاتھ میں دیا اس نے موہ سے لگایا جیسے ہی موہ سے لگایا پانی بیچنے والے نے گلاس پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہنے لگاؤ اپنی عبادت پہ فخر کرنے والے اور سر کو بلند کرنے والے متکبر تیری عبادت کی ہوئی کی یہ ہی قیمت ہے ایک گلاس پانی ذرا یاد کر زندگی میں تو نے کتنا پانی پیا ہوگا اللہ کا کتنا رز کھایا ہوگا اب تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے فاضل سے جنت میں کیوں جاؤں فوراں بیدار ہوتا ہے توبہ طائب ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو کریم ہے بغیر قیمت وصول کیے ہمیں پانی بھی دیتا ہے کھانا بھی دیتا ہے صحت بھی دی ہے نعمات بھی دی ہے اولاد بھی دی ہے